اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جائے بھارت میں امرین کان اورنگ آباد اپ ڈیٹ یو سی ان ٹی وی چینل میں آپ کا سواغت ہے آئیے دالتے ہیں ایک نظر آج کی تازہ خبروں پر ہج ہاؤس سے ورک ٹریبینل آفیس شیفٹ کرنے کی اینٹی کرپشن اور کرائیم کنٹرول کمیٹی کی مانگ باگیشور بابا کے کارکرموں کے چلتے دیپاولی بازاروں میں چھایا سنناٹا دھارمیک اور ساماجی کارکرموں سے منایا گیا ملیریا پرےوک شکاو جنمدین مراتھا آرکشن کے مدے پر اسپتال سے سادھا منوزرنگے پاٹیل نے پترکاروں سے سوواد یہ ٹریبینل آفیس وہاں پہ اگر شروع کیا جا رہا ہے تو ٹریبینل آفیس میں منیوم تین ججز ہوں گے جب تین ججز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ججز کے لیے ایک سائلنٹ زون ہونا چاہیے جہاں پہ کوئی شوش آبا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پاس میں ایک مسجد ہے ایک عبادت گاہ ہے اور وہاں پہ اس مسجد سے پاس اگر آزانیں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شہر کے حج ہاؤس کے کاریالے میں وقت کا ٹریبینل کاریالے شروع کیا جس کے چلتے بھوشے میں بڑی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے یہ کاریالے کو دوسری جگہ شیفٹ کیا جائے اس مانگ کا نیوے دن انٹی کررپشن اور کرائیم کنٹرول کمیٹی کے اور سے مکھے منتری کو دیا گیا میں ہوں وسیم شیخ نیشنل وائز پریسیڈنٹ آف انٹی کررپشن اور کرائیم کنٹرول کمیٹی اورنگباد میں آپ جانتے ہیں کہ حج ہاؤس جو ہے بنایا گیا ہے اور اورنگباد میں جو حج ہاؤس بنایا گیا ہے اس حج ہاؤس میں وہ حج ہاؤس جو بنانے کا جو انٹینشن ہے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو حاجی ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں جو عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو وہاں پہ وہ آرام بھی کرے وہ وہاں پہ عبادتیں بھی کرے اور وہاں پہ ان کے ریسٹ کے لیے اور سب جگہ سے آ کر ایک جگہ لوگ جو ہے تو ایک گھٹھا ہو جائے الگ الگ ڈسٹرک سے لوگ آتے ہیں الگ الگ سٹیٹ سے آتے ہیں تو وہ ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان کی عبادتگاہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ریسٹ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہج ہاؤز ہے ہج ہاؤز میں یہ جو گورمنٹ ہے گورمنٹ نے وف ٹریمینل آفیس بھی وہاں پہ بنائی ہے تو وف ٹریمینل آفیس وہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وف ٹریمینل آفیس کا کوئی کنسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ہج ہاؤز میں بنائی جائے ہج ہاؤز ہاجیوں کے لیے بنائی گیا ہے تو آج آپ وہاں پہ جو ہے آج ٹریمینل آفیس بنا رہے ہو کل آپ کہو گے مولانا آزاد کا ایک آفیس وہاں پہ بنا دیا جائے پرسو آپ کہو گے کہ وہاں پہ ایک مینورٹی مرچو کا آفیس بنا دیا جائے پرسو آپ کہو گے کہ آرٹی آفیس کا ایک سیکشن وہاں پہ بنا دیا جائے اس کے بعد آپ ایسے کرتے کرتے آپ جو ہے تو حج ہاؤس کو جو ہے تو سروجنک ہاؤس بنا دیں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ وف آج وف کے پاس میں ہزار و اکر زمین ہے کیا وف کو یہ ہزار و اکر زمین جو اس کی انکریچمنٹ ہو رہا ہے اس کے اندر جو پوزیشن ہو رہا ہے وہ ساری پروپٹی کو چھوڑ کر ہزار و اکر کو چھوڑ کر کیا یہ وف کو ٹریمینل آفیس بنانے کے لیے صرف یہ حج ہاؤس ملا تھا اور یہ حج ہاؤس کیوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھے مسلم کمیٹی کی طرف سے مسلم کمیٹی کی طرف سے مجھے کمپلین ملی ہے کہ یہ حج ہاؤس میں جو ٹریمینل آفیس ہے وہ بند کیا جائے اور وہ آفیس وہاں پہ سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے اس پر سبھی لوگوں کا جو ہے تو الیگیشن ہے اور سبھی لوگوں کا اکشیپ ہے اور اوبجیکشن ہے تو یہ اوبجیکشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ حج ہاؤس کے اندر صرف حج ہاؤس رہا جائے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ ٹریمینل آفیس وہاں پہ اگر شروع کیا جا رہا ہے تو ٹریمینل آفیس میں منیوم تین ججز ہوں گے اب جب تین ججز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ججز کے لیے ایک سائلنٹ زون ہونا چاہیے جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پاس میں ایک مسجد ہے ایک عبادتگاہ ہے اور وہاں پہ اس مسجد سے آج وقت آزانیں ہوتی ہیں وہاں سے جو لاؤس فیکر کی آزان آوازیں باہر آتی ہیں اس کے بعد جو حج ہاؤس میں جو لوگ آئیں گے وہاں پہ ان کا شور شرابہ آگا ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے ان کے ساتھ گوڑے بھی ہوں گے ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی تو ظاہر ہے وہاں پہ شور شرابہ تو ہوگا جیسے ایک شادی جیسے کہیں گے کہ یہ عزان ہو رہی ہے موظم پہ آپ کاروائی کر دو گے کل وہاں پہ جو امام ہے مسجد کے وہ اگر نماز پڑھائیں گے اس کا آواز اگر باہر آتا ہے ان کو ڈسٹرپ ہوگا جیسے کہیں گے کہ امام پہ آپ کاروائی کر دو پرسو اب جب وہاں پہ حاجی ہے حاجیوں کی آوازوں سے اگر ان کو ڈسٹرپ ہوگا تو حج کو جانے والے لوگ عمرہ کو جانے والے لوگ وہاں پہ اگر وہ آ رہے ہیں تو وہاں سے ان پر کاروائی کر دی جائے گی کہ آپ شور مچا رہے آواز کر رہے ہیں تو حج کو جانے کی جگہ جیل جائیں گے یہ آپ کی پولیسی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ حج ہاؤز میں آپ جو ہے تو یہ ورف ٹریمینل آفیس کو آپ اوپن کریں اور یہ ورف ٹریمینل آفیس کے لیے ہمارا اوبجیکشن ہے اور انٹی کرپشن کرائیم کٹرول کمیٹی کو یہ شکایت ملی ہے اور اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو میں نے ریپورٹ کیا ہوں اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو ہے تو روشنی دینش قدم پاتل ان کو یہ کاروائی فورورٹ کی گئی ہے ایڈمینسٹریشن ڈپارٹمنٹ نائن فلور کو اب یہ کاروائی ہم دیکھیں گے ایک فائی ڈیس کا ایک وک کا ان کو ٹائم دیتے ہیں اگر ایک وک میں یہ کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ایک بڑی تعداد میں ہم جو ہے ایک بڑا اندولن کریں گے اور وہاں پہ ہم کسی بھی حال میں ٹریمینل آفیس کھلنے نہیں دیں گے یہ گورنمنٹ سے ہم نے ڈیماند کیا ہے کہ یہ ٹریمینل آفیس کو جل سے جل بند کیا جائے دیپاوالی تیوہار پورے بھارت ورش میں بڑے حرش اور اُللاس کے ساتھ منائی جاتا ہے اس موقع پر سبستر پر چیزوں کی خریدی بکری زیادہ ہوتی ہے دیپاوالی کے اوثر پر گھر کی سجاوٹ کیلئے لگنے والے ویوید وستوے بازار میں بکری کے لیے اُپلپد ہے دیوالی پر مکہ آکرشن روشنائی دیئے آکاش دیو کا ہوتا ہے اس سمائے شہر میں دیریندر شاتری مہارات ان کے کاریکرم شروع ہونے کے کارے بازاروں میں خریدی کرنے کے لیے خریداروں کی بھیڑ اندظر نہیں آ رہی ہے باگیشو بابا کے کاریکرم ہونے کے بار کاروبار میں تیزی آ سکتی ہے ایسی امید ان بکریتاؤں نے میڈیا کے مادھیام سے بھیقت کی ایسی امید اندظر نہیں ایسی امید اندظر نہیں ایسی امید اندظر نہیں سلطان شمیم یہ امریکہ کے رہنے والے مشہور رائٹر ہے ایس کاریکرم میں سکول کے ودیارتیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایس کاریکرم میں اللہ ماں اکبال دوارہ لکھیت کویتائیں اور گزلیں پرستوط کی گئی کاریکرم کے شروعات میں بچوں نے اپنی خوبصورت آواز میں کویتائیں اور گزلیں پیش کی جسے سرکر شوطاور آنندیت ہو اٹھے سکول کے پرنسپل شیک نرگیز بانو ان کی دیکھ ریک میں یہ کاریکرم سفلتا پروک سمپر نہ ہوا جب میں اورنگ آباد آیا تو مرزا عبدالخیم نے مجھ سے کہا کہ یوم اکبال پر ایک پرگرام کرنا ہے آپ ہماری اس پرگرام میں تشریف لائیے میں خوش کے ساتھ خبول کیا اور یہ مریم مرزا شیبران محل اللہ عبری کے تحت یہ پرگرام دیا گیا ہے ساتھی الہتا ہائی سکول یہاں کا ایک بہترین سکولوں میں سے سٹیک سکول ہے اور ان کے کئی سکول چل رہے ہیں اور یہاں پر میں نے آکھا جو انہیں اکبال میں شکت کی اور میں نے اکبال کے تعلق سکت بات کو کی لیکن میری اسٹریس میرا جو میں نے فوکس کیا ہے میں جو بات کی ہے وہ ہے اردو پر اردو ہماری مادری زبان ہے لیکن ہم بھولتے جا رہے ہیں ہم نے یہ چاہیے کہ کوئے بھی ہو بچہ ہو بھوڑا ہو رشکے میں بیڑھا ہوتل میں کام کرنے والا ہو پقیر ہو غریب ہو اگر اردو میں کوئی پیپر لے کر پڑتا ہے تو مجھے بڑی خوش ہوتی ہے اور میں اردو کے لیے حد تل امکان جہاں بھی جاتا ہوں جو میرے سے مدد ہوتی میں کرتا ہوں اور میری تمام اورنگ آبادی دوستوں سے احباب سے یہاں کے شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ اردو کو بولیں اردو کو پڑیں اردو کو جس طرح ہوتے ہیں اس کے اعنی آپ اس کا آگے پڑھائیں اور اسی طریقے سے ہم اردو کو خائم رکھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کے بچے مراتی تیگو مراتی انگلیش زبانوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین بچائیے کہ ساتھ میں اردو کی بھی تعلیم دیں کسی طرح تو یہ ہم اردو کو خائم رکھ سکتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کو پڑھاتے نہیں اگر اردو بھی ساتھ میں پڑھائیں تو ہم اردو کو خائم رکھ سکتے ہیں کہ سر آپ امریکہ میں رہنے کے بعد بھی آپ اردو کو اچھی اچھی بول لیتے ہیں تو وہاں کیسا آپ اس لیے کہ یہ میرے کو والد ہے جس اردو میں لی ہے بہن بھائیوں ہم بار کرتے تھے لیکن میں نے یہاں سے جب میں چھ سال سمجھے چھٹی کلاس میں بڑھتا تھا تب سے میں نے افسانیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہندوستان اقبار کو انخلاب اقبار کو لکھا ہے اور جب اورنگا بار ٹائم بہت چھوٹا ہوتا تھا اس میں بھی میں لکھتا تھا جب میں ہائی سکول میں داب تھا اور پھر وہاں سے میں اردو کبھی کبھی بھولا نہیں امریکہ میں میں نے میرے پاس لا تیزاد کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ سات آٹھ سو کتابیں وہ دو پر ہیں میری پھالیات پر ہیں محمداغ ہے حسرت ہے جگر ہے اپری چندر ہے نام لیجئے اتنے ہیں لیکن وہاں کے میں پھر بھی یہاں آپ کے ساتھ تھوڑی انگلیش بارٹ میں آجا رہے مونے اس لیے کہ میں وہ ماحول میں رہتا ہوں اور ابھی آیا ہوں لیکن اردوز میں بھولا نہیں اور اردو میری جان ہے میرے روح میں شامل ہے اور آپ اگر میں کہوں رگوں میں دورت پھرنے کہ ہم نہیں خائل جو آنکھ ہی سے کپھے تو کچھ رگو کیا ہے تمہیں کہتے تمہیں بتاؤ وہ انزازیں جو تگو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا پھر ایک تے ہو راک جس تو چھو کیا ہے اردو آپ پڑھئے چاہے ابھی میں نے کہا نہ کہ بل بل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا خسمت میں خید لکھی تھی موسم بہار میں یہ زفر جس کے کئی غزلیں ہمیں دی ہے لکھتا نہیں ہے دل میرا اجڑے تیار میں اور اپنا جانے کون کون سے اشورہ کا میں کہوں یا آپ سر دھنتے جائیے میں آپ کو حضلیں سنا ہوں آپ کو اشار سنا ہوں پھر یہی میری آپ سے درخواست ہے التجا ہے کہ آپ پڑھئے اور پڑھائیے اور لوگوں تو جتنا ہو سکے اس کا یعنی میں یہ کہوں کہ اس کو آگے پڑھائیے چلی میں یہ دوا آپ کو پڑھا نام بتائیے میرا نام محمد سلطان شمیم خان ہے لیکن میں پی ایڈی کرنے کے بعد میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں سب سے کہا مجھے مجھے سلطان شمیم کہیں تو میرے سمام دوست احباب پالٹ کے سکول کے تمام مجھے سلطان شمیم کہتے ہیں اور امریکہ میں کسی بھی میرا آرٹیکل چھپتا ہے یا لوگ اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ سلطان شمیم کہتے ہیں کبھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نہ لگائیے اور میں یہ کوشش ہوتی امریکہ میں بھی کہ میں اردو پہ بات کروں اردو خائم رہوں کئی افسانیں میں نے اردو میں پڑے ہیں جو وہاں کے جو نئی بستی ہے کنیڈا کی امریکہ کی لندن کے جو پاکستانیوں کے لیے ہے وہاں چھپتی ہے کہانیاں اور انشاءاللہ میں اردو کو خائم رکھوں گا وہاں امریکہ میں میرے ساتھیوں کے ساتھ میں تھی اسلام علیکم میں اسسسٹنٹ ٹیچر الہدہ اردو ہائی سکول سے الہدہ گروپ آف سوسائیٹیز کے چیرمن جناب اسلام شریف سر کی زیر سرپرستی آج جو یوم اردو منایا گیا ہے تو میں یوم اردو کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یوم اردو جو ہے دکٹر محمد علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم اردو منایا جاتا ہے اب یہ کیوں منایا جاتا ہے پہلے بھی بہت بڑے بڑے شورہ گزرے اردو میں غالب ہے تحمیر تخیمیر ہے جو تو یہ تمام شورہ کے نام پر کیوں نہیں منایا جاتا علامہ اقبال میں امت کی اتنی تڑپ تھی امت کے لیے اتنا کچھ گزرنے کا جذبہ تھا اب ان کے اشار دیکھئے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے علامہ اقبال کہیں آپ دیکھیں گے تو اللہ سے گلہ شکوا کرنے لگتے ہیں کہ امت کی جب جو دور میں علامہ اقبال تھے ہر طرف مسلمان بسماندہ اور پریشان اور کشمہ کشمے تھے علامہ اقبال نے ان کی نفس پکڑی اور انہیں حکیم امت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ امت کو انہوں نے سمجھ گئے کہ تعلیم کے سوا حاصل کچھ بھی نہیں ہے ایمان اور تعلیم تو کہیں اللہ سے گلہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر خیسر کا جو تھا وہ کیا سر کس نے توڑے مخلوق خدا بندوں کے بیکر کس نے کٹ کے رکھ دیئے کفاروں کے لشکر کس نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے ہیں اور جواب میں امت کی طرف سے خود ہی جواب دیتے ہیں وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فیل نہ ہو ان کی تڑپ جو ہے تو نوجوانوں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت زیادہ تھی وہ خوم کو جگانا چاہتے تھے خوم کو زندہ اور بیدار کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ جہاں نوجوان جا کے وہیں وہ خومیں ترخی کرتی ہے تو ان کے اشار میں انہوں نے صاف اس کا اظہار کیا ہے جیسے نہیں تیرہ نشمن خسر سلطانی کی گمبت پر بشاہی ہیں بسیرہ کر بہاروں کی چٹانوں پر اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے منزل ان کو اپنی آسمانوں میں اس طرح علامہ اقبال کی یہی تڑپ کی وجہ سے اور ان کے اردو شاعری میں جو نئے الفاظ اور خوبندی یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کی وجہ سے یوم اردو جو ہے علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے آج سائنسی اور کمپیٹی دور میں طالب علموں کی ذہنی نشونمہ اور بخا کے لیے ہر خاص دن ایک اہمیت کی اجاغن کیا جاتا ہے جیسے کہ یارہ نوہمبر کو مولانا آزاد کی یوم پیدائش اسی طرح پانچ سپٹیمبر کو یوم ایسا تیزا رادہ کرشنر کی یوم پیدائش منائی کر جاتی ہے اسی طرح آج نو نوہمبر یہ علامہ اقبال کی پیدائش کے دن ہیں انہیں اردو زبان سے بے انتیائی محبت کی اسی لیے نوہمبر کو علامہ اقبال کی پیدائش پر یوم اردو منایا جاتا ہے موسیقی 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 مرتب یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہم مقاطقوں مسلمان سے اے تو اتنا چھوڑا پرندنے کے کسی چھوٹی عمالت ہو جاتا ہے بڑھ گیا تیری مقام ہوا ہے پہاڑ کی چھوٹی برمار پر اُنچی جاتا تو ہے مقام ہوا ہے پہاڑ کی چھوٹی بہر ہے وہ سب جو بھی ہے سکتہ جمانا چشدین جس زمین میں پیغام حق سنایا نالک نے جس جمن میں وحدت دریت گایا تاتا ہی اور جس کو اپنا بطن بنایا مجھ کو پھر نغموں پہ اکسالے لگا مرقے چمن پھولے ہیں سہرام یا پریاں پتار اندر خطار اودھے اودھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرے ہیں بہر بھی کل پر رکھ کریں شب نہ کھوٹی باتیں سبا اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی قدر اپنے من میں ڈوب کر پانچا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا کو بن من کی دنیا من کی دنیا سوڑ مستی جد بوشو تن کی دنیا تن کی من تن کی دنیا سوڑ سوڑا مکڑو بن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھان ہوئے آتا ہے دن جاتا ہے دن پانی پانی کر گئی مجھ کو پلندر کی یہ بات تو جھوکا جب غیر کی آگے لمن تیرا نہ کر شہد کو شکر سے میتھی اٹھو زبا ہماری شہد کو شکر سے میتھی اٹھو زبا ہماری ہوتی ہے جس کے خول ہوئی تھی زبا ہماری دے اللہ ہم کو بھی نبی دے اٹھو جنت میں منایا کرے گے ہی دے اٹھو جنا ہوں زبانے میں تو غازی کو کر مر جائے تو کہلائے شرید اٹھو جان نے ہوں اللہ میں نے ایتبال نونمبر اٹھا سو سٹی تر کو سیاہات پیدا ہوئے اللہ میں ایتبال نے اپنے شاعری سے نوزوالوں کی تعلیم او ترمیات بیداری اور خبردار ٹھتنے کے لئے یہ برقاتہ لگوں کہتے ہیں جان کہتے ہیں کبرے ہندوستان کہتے ہیں اس ہے جو کہتا ہے جان کہتے ہیں کبرے ہندوستان کہتے ہیں جو بتا کہندا نہیں سکت کی ہندوزوان کہتے ہیں خبریں ابھی اور بھی ہے وقت و رائے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ایٹوزیڈ شلائی ماشین سیلس اینڈ سرویسین آپ لے ساتھی دس رینی مکتہ گھیون آلیا ہے ایک بشیش آفر آپ لے کڑیل زونی شلائی ماشین گھیونیا آنی آمچا کڑیل نوین شلائی ماشین گھیونزا مگوار کسلی بکتا ہے لوکرلز آمچا شی سمپرک کرا ہم سب پتہ ہے ایٹوزیڈ شلائی ماشین سیلس اینڈ سرویسین روکسی کارنر پائیٹھن گیٹ ریلائیبل انٹرنیٹ کی ہے تلاش تو جڑیے UCN broadband کے ساتھ جہاں ملے آپ کو 10 Mbps سے 1000 Mbps high speed internet شروعاتی پاکیچ صرف 250 روپے سے پر چلانا ہے گھر کا ہر ڈیوائز ایک ہی سٹریم لائن کنیکشن کے ساتھ تو سجیشن ہے ہمارا چونیے منیمم 100 Mbps truly unlimited plan چوئیس آگ کی سرویس ہماری UCN broadband لیٹس گیٹ کنیکٹڈ بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے مہاویدرن کمپنی کے ماشین اوپریٹروں کی اور سے اوور ٹائن کے پیسے دیے جائے کام کا سمائے 8 گھنٹے کیے جائے پبلک ہولیڈے دیے جائے سوہدندرہ ویتنشنی کیے جائے اسی کے ساتھ انجامانگوں کو لے کر آندولن شروع کیا گیا تھا جوائین ایم ڈی پرکاش خپلے ان کے آشواسن کے بعد یہ آندولن پیچھے دیا گیا مہاراش راجیم 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 نرگمیت کلے لیا ہے فقط مالا ایک اج آشا ہے کہ دوبارا ایک مائنہ ننطر پناہ اپوشن پر کرنے چی ویڑ اینار نائی یا ساتری خالتری دیا آسا آمی جائن ڈی ام ڈی لیا بول لو تیاننی سانگیت لیا کہ آتا اپوشن آج چی ویڑ اینار نائی منون آمی آج یا نرنے گھیت لیلا ہے کہ وہ اپوشن استگیت کراؤ آنی یا ننطر مہاراستر راجع ویس تاتری کامگار سنگٹنہ نے جا کحی ماندوان نے کائی سنگٹنہ نے فقط کاغدو پتری پاٹیمہ دیل آنی تی اپوشن لہ کائی اکڑا آلے سودہ نائی تر امچہ ینتر چالک آنی تیچی دکھل گھیت لیلیا ہے باوشا مدے ایک جوٹی نے امچہ مہاراستر راجع ویس تاتری کامگار سنگٹنے چے ینتر چالک پدھا دیکاری ہی نشچید نیتیا اپلے اپلے جھوٹے ہی دکھون دیل آنی بھاوشا مدے سودہ پرشن ساٹی رستیاور اوطراؤو لاغنار نائی آنی سدھیا دپوڑیچ پرو چالوز ہالے لائے آنی تری امچہ پدھا دیکاری ادھکش آنی تیچی پورن امچہ ٹیم ہی دون دیوشا پاسون اپوشنال بس لے لائے نا دیواری مدے گھری زاتا آلے نائی تیارنا نا خریدی کرتا آلے مولو باڑا تیانچے سودہ وات پاہتے آئے که آمی آمچہ بابا اپوشنال بس لے پرنطو تیانچہ حق کا ساٹی بس لے نا ہے یہ دون دیوش اوشیرہ ایل آمچہ خریدی اشا ریتی نے امچہ بھاونا کھٹومبو ویکت کرتا آئے تیاننا ہی دنیوات دیتو اشا کھٹومبا چا پریورا تون مہاراگر پالی کا زون کرمانک آٹ ساتارہ دیولائی کے ملیریا پریبیکشک شیک انور شیک دادا بھائی ان کے جنب دن کے اوثر پر چار نومبر کو صبح ساڑے دس بجے درگا حضر سید محمد شانور ہم بھی قادری درگا میں چادر چڑھائی گئی اسی کے ساتھ درگا پریشتر میں بلڈ ٹونیشن کیم کا آئی جنبی کیا گیا اس کارکرم میں شہر کے ماننے ور بھی اوپستیت تھے مہاراگر پالی کا زون کرمانک آٹ ساتارہ دیولائی کے ملیریا پریبیکشک شیخ انور شیخ دادا بھائی ان کے جنب دن کے اوثر پر چار نومبر کو صبح ساڑے دس بجے درگا حضر سید محمد شانور ہم بھی قادری اس درگا میں چادر چڑھائی گئی دو پھر ساڑے بارہ بجے شانور میاں درگا حضرت یہی پر رکتدان یودھاؤ کو ٹروفی ٹی شٹ دے کر سنمانیت کیا گیا اسی کے ساتھ دو پہر دو بجے بھگوان بابا انات بالکہ آشرم کے بچوں کے ساتھ کیک کٹ کر سنہ بھجن دے کر اپنا جنم دین منایا گیا اس کاریکرم کے موقع پر مہاپور نندکمار گھوڑے لے ادھگاٹک منپا سایک آروجی ادھیکاری ڈاکٹر ارچنا رانے پریبیکشک شیخ انور درگا حضرت کمیٹی کے جاوید خان میڈیکل آفیسر دتہ دھنوے آروجی ادھیکاری ڈاکٹر شیخ شویب سماسیوک اسد پٹیل سنیتا ونکر سنجے رگڑے شیخ تیعب منوج جگدنے وشال پندیت راحل واقے کر جائشری پوار شیخ تیعب محمد شاہد انہی کے ساتھ مہانگر پالی کا کرمچاری تتھا شاسکیہ ویدیکیہ مہاویدیالے کے فوالنی کرمچاری اپستیت تھے اس موقع پر 36 رکتداتاؤں نے رکتدان کیا ساتھ ہی سو سے اوپر ناغریکوں کی آروجی تپاسنی کی گئی دیبیانگر ناغریکوں کو مہانگر پالی کا پرشاہ سن کی اور سے پچھلے 6 مہینے سے ندی اپلپد نہیں کیا گیا دیباولی جیسے بڑے تیوہار کے اوثر پر ان دیبیانگر ناغریکوں کے اکاؤنٹ میں مہانگر پالی کا کی اور سے 5% ندی دیا جائے گا لیکن دیباولی تیوہار کو اب بس کچھ دل بچے ہے اور ابھی تک ان دیبیانگر ناغریکوں کے اکاؤنٹ پہ ندی اپلپد نہیں کرائی گیا آٹک تنگی کے کارل دیبیانگر ناغریک اپنی دیوالی کیسے منائیں گے اسی لیے کاؤنگرس اپنگ سیل کے شہر ادیوکش عبدال مدر سے انساری انہوں نے منپا کمیشنر سے 10 ناؤنبر سے پہلے دیبیانگر کو ندی اپلپد کرانے کی مانگ کی جی سب سے پہلے تو میں سبھی اولنگاباد دکھے واسیوں کو دیوالی کی مبالک بات دینا چاہتا ہوں آپ کے اولنگاباد عبدال مادیم سے ہماری یہی مانگے کہ دیبیانگ لوگوں کے 6-6 مہنے کی 5% ندھی ابھی تک مہانگر پالکہ نے دیبیانگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالی نہیں ہے جب سے دیبیانگ لوگ یہ آس پہ بیٹھے تھے کہ دیوالی سے پہلے پہلے ہمارے پیسے آ جائیں گے لیکن ابھی تک کمیشنل صاحب نے جو ہے تو اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے جت سے دیبیانگ لوگ بہت پریشان ہے دیوالی نزدیک آنے والی ہے دیوالی کے لیے خریدی کے لیے دیبیانگوں کے پاس پیشن ہی ہے تو کیا دیبیانگ لوگوں نے کالی دیوالی مانانے کیا تو میں اولنگاباد عبدال مادیم تے کمیشنل صاحب تے یہی ہاتھ جو تے یہی یہی میں اپیل کرتا ہوں اور دیوالی سے پہلے 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 پیسے نہیں آتے ہیں تو ہم سبھی اولنگاباد دیبیانگ آنے والی دس طریق کو مہان اگر پالے گا گیلتے سامنے بیٹ جائیں گے جب تک ہمیں ہمارے پیسے ملتے نہیں ہے میں ایک بار پھر آپ کے نیلتے مادیم تے کمیشنل صاحب تے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیوالی سے پہلے پہلے دیبیانگ لوگوں کی پاس پاسند نیدی اکان میں داز دی چاہے کتنے دیبیانگ ہے پورے اولنگاباد ٹوٹال دیبیانگ تین سے سالے تین ہزار لوگ آئے پورے اولنگاباد میں جی ہمیں یہی پیسے مہینے کے پیسے ہمارے دی چاہے جی امان جو دیبیانگ چالیس سے اچی انہیں جوار کونی کے گیلیکسی ہسپیٹل سے آج مراتھا آرکشن کے مانگ کرنے والے مراتھا سیوک منو زرانگے پاٹیل انہوں نے لائی پریس کانفرنس لی مراتھا 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 نہیں است de ان کے ستے ہیں ہم نے زیادہ ان ہنکارات بچی 강ędین فیالا ہے ہم نے میں صدای صدای ہم تلیلات وقت جمعا فراد کرتے ہیں 건گweile کاщё academی آیا تو تن لوگ ان شروع ہوتے تیچا بھگا کہ اکشپ نا ہی تم جانتے ہیں ملے ہو جانتے ہیں اکشپ آس تر بانتے ہیں کال ملے ہو جانتے ہیں ہم الیک دیو سواڑوں جانتے ہیں ہم دیو دو آنے ہاں کن شکر جاتا پرکار پریشنگوں لوگوں دکھتی کہ یہ اپنے جانتے ہیں اوکی مہاراشتہ دور جانتے ہیں ملے ہو جانتے ہیں ملے ہو جانتے ہیں تو اے فائے رینورت اپلے گرے بیٹھ جاتے ہیں اکشپ ملے ہو جانتے ہیں اس کتے اسی بایا کہ اچھا جانتے ہیں حماک کس یزبعت موسیقی 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 تو دعواص لنے اکثر دعواص تشاردیا چیاری پرناạ petals زندگی不ارد رات دوران کا انتشک سکر دیا اور موجود کو دیدام کرنے کا موجود ہے تو بتاً مرتنے والمکار سما گیا ملاجم ورآلن انسیل الطاقر دیا تمام کرزی آمراہبی چا مدتا کرنا مہت مدتا کرنا کیا کرزی آمراہبی چاہ سکس ٹودکین شدکارین دلیگی کریں پاری چین سرکرین شدکارین چلی کائی کرا ہے یہاں مہت سکرین مسرکارین چلی کائی کرا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سماچار یہیں پر سماپت ہوتے ہیں کل پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے دیکھتے رہیے اور انگاواد اپ ڈیٹ یو سی این ٹی وی چینل